اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا محضبان شاہ کرماتو اور میں عدینا ملک بلوک پڑھتے ہیں اس وقت ہی کچھ اہم خبروں کے طرف ہوں تحصیل دار صدفارہ بشیر احمد لو نے میڈیا سے مخاطب پر کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی پروٹوکال کا خیار رکھتے ہوئے بازاروں میں جائے اور ماسک اور سنیٹیزر کا استعمال سرور کرے جیو نیشنل کے لیے شاید حسن کی ریپورٹ پچھلے کئی دن سے ہم بھی اس پر بلکل نگے ہیں اور ہم نے دو تین دفعہ ٹائی وی کی مارکت میں اور دو تین دفعہ نہیں ہاں ہم دیلی یہ کرتے ہیں ہمارا روٹین میٹر ہے اور ہم نے پہلے پہلے تو کچھ دکٹ ہی تو آئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے آب اس میں پورا تاؤن دے گیا ہیں اور آج ہمیں ماسک کے برد تقریموں کے برد بازار میں نہیں آ رہا ہے کئی دنوں میں ہم نے زمانے بھی رکھے اور پہلے پہلے ہی دن جس سے لوگ ڈاؤن ہوا اس کو چھوڑتے تو اس روز کئی دکانداروں نے سوا بھوت کیا اور تو پھر ہم نے چار کام کو یہاں سے ہر کیا لیکن پھر وہ آئے انہوں نے مادنی بھی مالگے اور انہوں نے کہا کہاں مردوں کو حمل کریں گے جو بھی روکر سے گرفتے ہیں تو ہمارے سمجھانے پاس بھی تو وہ مطمئن ہوگئے اس کے علاوہ عام جنتہ جو ہے انہوں نے بھی کافی کوپ ریکھتے ہیں اور وہ ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر بازار میں پہلے تو آتے ہی نہیں ہیں کسی ضرور پڑھنے پر تو سوشل ڈسٹرسن کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں اور ماسک کا بھی 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 رکھتے ہیں جی او سی ڈیگر ڈیویشن نے کیا اس تقریب میں بوفورس جیسی آرٹیلری گنوں سے لے کر جدید تعلیم انفینٹری ہتھیاروں اور نوجوانوں کے لیے کریئر کاؤنسلنگ کی سہویات تک کے وزیر قسم کے فوجی ساز و سمان کا ڈسپلے شامل تھا اس تقریب میں نوجوانوں کو مسلح میں شامل ہونے کے لیے دستیاب مواقع کے حوالے سے رہنمائے فاہم کی فورسز نے چنار نوجوان کلب بارمولہ کے فیکلٹی میمران کے طرف سے انسٹیوٹ کے ذریعے چلائے جانے والے مختلف ہونرمندی کے کورسز کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ہتھیاروں سے نمٹنے کا ترجربہ حاضر کرنے کی بھی اجازت تھی اس تقریب میں بارمولہ زلی کے نوجوانوں کے جانب سے زبدست جوشوہ خروش اور فال شرکت دیکھنے میں آئی اور انہیں عالی فوجی افسران کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع کے بارے میں جاننے کا بھیدرین موگف فاہم کیا جیو نیشنل کے لیے امت رشید کی ریپورٹ پھوجنے شمالی کشمیر کی زلک کفارہ میں ٹنگڈار چوکی بل شہرہ پر منگل کی صبح تازہ برباری کے دودھا گرانی کی وجہ سے ہشے ہوئے کمسکم چودہ افرادوں کو رسکو کر کے بچا لیا مقام نے منگل کی صحفیر کو بتایا کہ کشتور زلے کے دور افتادہ مروہ علاقے میں ایک سال سالہ لڑکا برف کی نیچے پھل جانے سے ہلاک ہو گیا انہوں نے بتایا کہ لڑکا متعارف شبیر والد شبیر احمد لوہر جیو مروہ کی گاؤں تلوار کا رہائش تھا جوہا کشمیر بینک برانچ نوہٹا میں کہیں ملازم کی ریپورٹ مضبط آنے کے بعد بینک امارت کو سنیٹیزر کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ پیر کے روز بینک میں تائنات ملازم کی ریپورٹ کیے گئے جس دوران چار کی ریپورٹ مضبط آئی جس کے بعد احکام کی طرف سے برانچ کو کہیں دنوں تک بند کیا گیا ڈلی میں ایک بیالے سالہ شخص سے تین چوری شودہ کاریں کار کی ریجسٹریشن نمبر پلیٹو کی ایک پوری میزبان متعادت کاروں کی چابیاں اور کار چوری کے آلات برامت کیے گئے اس شخص کی شناست کنال کے طور پر ہوئی ہے جو سیویل لائنز کا رہنے والا ہے کار کنگ کے نام سے جانے والے اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے مرکیز وزارہ سہت کے مطابق ہندوستان نے گزر سے چوبیس کٹو کے دوران کورنا کی تین لاکھ تیس ہزار سے زیادہ معاملہ تذیق ہوئے ہیں اس دوران تین سو دس مریضو کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ ملک بر میں کوویڈ نائنٹین کے نئے ویرینڈ اومیقران کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو اکی آون تک پہنچ گئی ہے شمالی کشمیر کے بارمولہ زلے کی ایک تربتی مرکز میں ایک پلیس کانسٹیبل کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی جمعوں کے رہنے والے گروپ سنگ کو شریعت فینڈنگ سینٹر میں دل کا دورہ پڑھا اور کچھ ہی دیت بات اسے مردہ قرار دے دیا گیا پلیس نے بتائی کہ جمعوں اور کشمیر کے ریاست زلہ سے ایک نابالک لڑکی کو مباینہ طور پر اغوا اور جاتی کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے پلیس کی ایک ترجمہ نے بتائی کہ جب کی چودہ سالہ لڑکی کو پنچ زلہ میں اس کے احوکار کے گھر سے بازیاب کرایا گیا ملزم کو واقعے کی تین ہفتوں کے اندر جمعوں کے ایک علاقے سے گرفتار کیا گیا واری کشن نے مطلع ابراد اود رہنے سے اگرچہ شوران درجہ حد میں گراورت درج ہوئی ہے تاہم موقع موسمیات کی ایک ترجمہ کی پیش گوئی کے مطابق واری کشن نے چوبیس جنوری تک موسمی صورتحال جنگ کے تو رہنے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ زوران انیس جنوری کو ہلکی سے درمیان درجہ کی برباری کی متوقع ہے جسے اپنے میز جوان شاگرمادوں اور عدینا ملک کو اجازت دلتے ہیں اگر شمارے میں خدا حافظ